جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبائی فیکٹی کی فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے یہ تھے وہ ذرائع اب نوازشری صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے نوازشری صاحب یہ جو پوری منی ٹریل ہے اس کو نہیں مانتے وہ وحی صاحب الازیزیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ابا نہیں کیا تھا اور ہیل میٹل جو ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کو قطری خط یاد ہے قطری خط قطری خط کے حوالے سے ایک حماد بن جابر صاحب ہیں وہ قطری پی ایم رہ چکے ہیں انہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ ہاں جی یہ ہم نے خرید کین کو دیئے تھے اس خط کی بنیاد پر نوازشری صاحب کے پورے خاندان کی ڈیفنس تھی دیکھیں یہ عربی ہیں سچی بول رہے ہوں گے اس کے بعد خواجہ عاصف صاحب نے یہ وزن دیا تھا اس خط کو اگر قطر کے سابق وزیراعظم کو تفتیش کا حصہ نہ بنایا گیا تو ہمیں جی آئی ٹی کی رپورٹ جائے وقابل قدول نہیں ہوگی ہم سے تو پوچھا جاتا ہے کہ قطری شہزادے کے ذریعے جو ہے منیٹ ریل جو ہے وہ کس طرح وہ بھی نہیں اب ثابت ہم کرنے کو ثابت کیا تیار ہے وہ پوچھا نہیں جا رہا آپ نے لندن اپارٹمنٹس کے بارے میں معلومات لینی ہے اور اس کے لیے کتری پرنس کا جو لیٹر ہے وہ آرڈی موجود ہے یہ تھا وہ کتری خط آج نواز شریف صاحب میں نے کتری پرنس حماد بن میں نے ایسی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی کوئی چیز جو ہے وہ ورکشیٹ اور پیپر پہ آپ کو ورکشیٹ یاد ہوگی انہوں نے وہ علف کو شروع کیا تھا دس روپے سے اور ختم کیا تھا آپ نے چار ارب ڈالر پر آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ ذرائع یہ وہ ذرائع جو آپ کو دکھایا تھا نا پارلمان میں نواز شریف صاحب نے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ورکشیٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے